بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر اور بھارتی رافیل ائرکرافٹ کے بارے میں بی بی سی کا ادارہ کیا رائے رکھتا ہے اور ہندوستان میں رافیل فائٹر ڈیٹ تیاروں کی آمند سے پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر اور بھارتی رافیل تیارے کے مابین بہت سے دوستوں نے کمپیریزن ویڈیوز بنائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی مہرین کی جانب سے بھی ان دونوں ائرکرافٹ پر برپور بیس کی گئی یہاں تک کہ یورو ایشین ٹائنس نے بھی رافیل با مقابلہ جیف سیونٹین تھنڈر اس پر مکمل تفصیلی تیزیہ پیش کیا لیکن دوستو آج سے کچھ روز قبل ان دونوں تیاروں پر بی بی سی کا تیزیہ بھی سامنے آ گیا ہے بی بی سی کی طرف سے ان دونوں لڑاکہ تیاروں کی صلاحیتوں کا معاظنہ کرنے کی کوشش کی گئی اور بغیر فیصلہ کیے ہندوستان اور پاک فضائیہ کے ائرکرافٹ سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا دوستو اس ویڈیو کا سورس لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بارتی ائر فوس نے گزشتہ سال فرانس کے ساتھ چھتیس رافیل تیاروں کی ڈیل کی اور اس میں سے پانچ ائرکرافٹ بھارت کو حاصل بھی ہو چکے ہیں جو کہ سات ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے امبالہ ائر بیس پر اترے تھے بی بی سی نیوز کے مطابق گزشتہ سال بالاکورٹ میں بارت نے اس وقت سرچیکل اسٹائی کا دعویٰ کیا جب ان کے چاند ائرکرافٹ میں پاکستان کے اندر گز کر بالاکورٹ میں بم گرا کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر دہشتگردوں کے ٹھیکانوں کو تباہ کر دیا ہے جبکہ پاکستان کی طرف سے ہندوستان کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بارتی ائر فوس کے چاند ائرکرافٹ پاکستان میں داخل ہوئے اور درختوں پر بمباری کر کے واپس لوٹ گئے لیکن دوستو اگلے دن پاکستان ائر فوس نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے نہ صرف بھارت کے دو تیاریں مار گرائے اور بھارت کے ایک پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار بھی کر دیا دوستو جس کے بعد بھارتی وزیر آدم نریندر موتی اور سابقہ آرمی چیف کی طرف سے یہ باتیں سنائی دی گئی کہ اگر بھارت کے پاس اس وقت رافیل تیارے ہوتے تو پاکستان کے ساتھ اس جڑپ کا نتیجہ کچھ مختلف ہوتا بی بی سی کے مطابق رافیل کی صلاحیتوں کو اگر دیکھا جائے تو بی بی سی کے تیزیہ کے مطابق بھارت کو حاصل ہونے والے رافیل تیارے پر اسٹیلٹ کوٹنگ کی وجہ سے یہ ایک مادرن ائرکرافت کہا جا سکتا ہے بی بی سی کے مطابق اس ائرکرافت کی اپریشنل رینج 65 سے 70 فیصد جو کہ انڈین ائر فوس میں شامل آپ تک کے سب سے زیادہ صلاحیتوں والا ائرکرافت بھی کہا جا سکتا ہے بی بی سی کا کہنا تھا کہ ڈیزارٹ کمپنی کا بنایا ہوا رافیل پائٹر جیٹ ایک دبل انجن ڈیٹا ونگ اور وسیع پیمانے پر اسلے سے لیف کیا جانے والا پائٹر جیٹ ہے اس پائٹر جیٹ کو بنانے کا مقدر فضائی بالا دستی کو قائم رکھنا ہے اور اس کے علاوہ اہم ترین مشنز کو سارا انجام دینا بھی ہے یہاں تک کہ یہ ائرکرافت جو ری ہتیاروں سے لیس بھی کیا جا سکتا ہے مگر بی بی سی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ائرکرافت تمام تر خصوصیات کے ساتھ بارتی ائر فوس کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ائرکرافت بارت میں نہیں بلکہ فرانس میں بنائے جا رہے ہیں اور بارت ان تیاروں کو دوسرے ممالک سے حاصل کر رہا ہے اور یہ فائٹر جیٹ بارتی ائر فوس میں زیادہ تعداد میں شامل بھی نہیں ہوں گے بی بی سی کا کہنا تھا کہ بارتی ائر فوس میں ان ائرکرافت کو آپریشنل رکھنے کے لیے بارت کو زیادہ تر فرانس پر ہی انحصار کرنا پڑے گا دوسری طرف پاکستان کے جیہ سیونٹین تھنڈر تیارے کی قابلیت بی بی سی کی طرف سے بتایا گیا کہ چین کی مدد سے پاکستان نے اس تیارے کے انہوں نہ صرف پاکستان میں ڈویلپ کیا ہے اور اس فائٹر جیٹ کا جو بلاک تری بنایا گیا ہے اس میں چائنہ کے اب تک کے سب سے جدید ائرکرافت کی ٹیکنوجی کو شامل کیا جارہا ہے بی بی سی کا کہنا تھا کہ جیہ سیونٹین تھنڈر بلاک تری میں چائنہ کے اب تک کے سب سے جدید سپائٹر جیٹ جی ٹونٹی اسٹیل سپائٹر جیٹ کی ٹیکنوجی کو شامل کیا جارہا ہے جو کہ اس ائرکرافت کو زیادہ خطرناک بنائے کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مقامی طور پر تیار کی گئی ٹیکنوجی سے بھی لیس کیا جائے گا جیہ سیونٹین تھنڈر کے کچھ اکویک میٹس کے لیے ترکی سے بھی رابطہ کیا جا چکا ہے اور ان جدید ہتھیاروں کو جیہ سیونٹین تھنڈر میں انٹری گریڈ کیے جانے کے بعد پاکستان کا یہ شاہکار بارتی رافیل تیارے کو گرانے کے قابل ہو جائے گا دوستو پاکستان کے بلاک تری کی صلاحیتوں کو اگر دیکھا جائے تو جیہ سیونٹین تھنڈر میں جی ٹونٹی کے میزائلوں کو نصف کیا جائے گا جس کے بعد یہ دنیا کے خطرناک ترین تیاروں کے طور پر سامنے آئے گا بی بی سی کی طرف سے اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ پاکستان کے جیہ سیونٹین تھنڈر بلاک تری میں نیا کاک پڑ نیا ہیلمٹ مونٹی ڈسپلی اور پائلٹ کے لیے بہتر انداز میں جنگی صلاحیتوں کے جھوڑ دیکھا پائے گا سب سے اہم بات جو اس رپورٹ میں بتائی گئی وہ یہ کہ پاکستان جیہ سیونٹین تھنڈر تیاروں کو خود پاکستان میں بنا رہا ہے اس لیے پہلے سے ہی پاکستان کے اندر ان تیاروں کی اپگرائیڈیشن اور اوور ہالنگ جیسی سہولتیں موجود ہیں اس لیے پاکستان کو ان تیاروں کو اپگریڈ کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک کی ضرورت نہیں جبکہ دوسری جانب بھارت کو ایسی تمام سرکرمیوں کے لیے فرانس کے تاون کی ضرورت پڑے گی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ بھارت جیہ سیونٹین تھنڈر تیاروں کی برتری کو کیوں نہیں مانتا اس کی آخر وجہ کیا ہے دوستو رپورٹ کے مطابق جیہ سیونٹین تھنڈر بلاک سری کیونکہ پاکستان میں بنایا گیا فائٹر جیٹ ہے اس لیے بھارت اس بات کو ہرگز بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک بہترین فائٹر جیٹ پاکستان میں بنایا جا سکتا ہے وہ بھی ایسی صورتحال میں جب بھارتی ائر فوس کو تیاروں کی شدید کمی کا سامنا ہے اور بھارت کی انڈسٹری ابھی تک بھارتی ائر فوس کو کوئی میاری فائٹر جیٹ بنا کر دینے میں ناکام رہی ہے اور بھارتی ائر فوس کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے ائر کرافٹ حاصل کرنا پڑ رہے ہیں تو پھر کیسے بھارت پاکستان کے اندر منایا جانے والے جیہ سیونٹین تھنڈر تیاروں کی برتری کو تسلیم کرے گا بی بی سی کی طرف سے بتایا گیا کہ ہر تیارہ اپنے مقاصد اور اپنی ضروریات کے مطابق ڈیزائن اور ڈویلک کیا جاتا ہے اسی لیے پاکستان کے جیہ سیونٹین تھنڈر اور بارتی رافیل تیارے کا معادنہ کرنا ضرور نہیں یہ دونوں ائر کرافٹ پاکستان اور بارتی ائر فوس نے اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے اور خریدے ہیں اسی لیے بی بی سی کا کہنا تھا کہ ان دونوں تیاروں کا کمپیریزار کرنا کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس وقت مکمل طور پر بارتی ائر فوس رافیل تیاروں پر اعتماد کرتی ہے تو دوسری صورت میں پاکستان جیہ سیونٹین تھنڈر تیاروں پر انحصار کرتا ہے دوستو ریپورٹ کے آخر میں بتایا گیا کہ بارتی ائر فوس میں اس سے پہلے بھی دنیا کے جدید ترین ائر کرافٹ موجود تھے لیکن پاکستان کے جیہ سیونٹین تھنڈر تیاروں نے ان تیاروں کو مار گرایا اسی لیے یہ کہنا ضرور نہیں کہ بارتی رافیل تیارہ پاکستان ائر فوس پر برسری دلائے گا اس لیے اگر بی بی سی کی ریپورٹ کو سامنے رکھ کر پاکستان کے جیہ سیونٹین تھنڈر تیارے کو دیکھا جائے تو بارتی ائر فوس کو شاید ہی رافیل تیاروں کو خرید کر بہترین نتاج حاصل ہو سکیں ناظرین اکرام ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسان آنے کی صورت میں اسے لاکھ کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چین سکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے وطن پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی سے ریلیٹڈ تمام تر انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ نگے باندھ